بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے پرندے خیر خریت سے ہوں گے اور آپ اپنے پرندوں کا بہت اچھے سے خیال بھی رکھ رہے ہوں گے تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نیو فینسین ہیں اور آپ پرندوں کا شو کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ آپ شو کے لیے بھی رکھنا چاہ رہے ہیں اور ان سے کچھ کمانا بھی چاہ رہے ہیں کہ بزنس میں کرنا چاہ رہے ہیں پرندوں سے اور آپ کنفیوز ہیں کہ پرندوں کا شیڈ کس طرح بنایا جائے یعنی کہ اس کی شیڈ کی ڈیریکشن وغیرہ کیا ہو کس طرح کا بنانا چاہیے جس میں پرندے خوش رہیں اچھی صحت رہے ہیں ان کی اور اچھی بریڈ کریں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ پرندوں کے لیے نیا شیڈ بنانا چاہ رہے ہیں یعنی کہ ان کے لیے برڈ سیٹ اپ بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کے ایسی جگہ کے انتخاب کریں جہاں پر آپ کے پرندے خوش رہیں گے اور آپ کے پاس یہ بریڈ بھی اچھی کریں گے تو سب سے پہلے آپ اپنے گھر میں کوئی ایسی جگہ دیکھ لیں جہاں پر لوگوں کا آنا جانا کام ہو یعنی کہ جہاں پر لوگوں کی عمد و رفت کام ہوگی ہوں کہ پرندوں کو تھوڑی پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے اور اگر آپ اپنے پرندوں کو پرائیویسی وغیرہ نہیں دیں گے تو یہ اچھی بریڈ نہیں کریں گے آپ کے پاس ہاں وہ الگ بات ہے کہ کچھ پرندوں کی ایسی قسم ہیں جو کہ لوگوں کا آنا جانا جیدر وہاں بھی اچھی بریڈ کار لیتے ہیں جیسے کہ بجیز ہوگے فنچز ہوگے ڈائیمنڈ ڈاؤز وغیرہ ہوگی لیکن اگر آپ لف برڈ یا کوکیلز یا ایسے بڑی بریڈ یا بڑے پرندے رکھنا چاہ رہے ہیں تو ان کو پرائیویسی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ پرائیویسی کے بغیر پر اچھی بریڈ آپ کے پاس نہیں کرتے تو اس لئے آپ اپنے گھر میں ایسی جگہ دیکھیں جہاں پر لوگوں کا آنا جانا کام ہو تو وہاں اس جگہ کو آپ سیلیکٹ کر لیں اپنے برڈ شیڈ کے لیے یعنی کہ برڈ ایوی یا برڈ روم بنانے کے لیے جب آپ جگہ کا انتخاب کر لیں یعنی کہ جہاں پر لوگوں کا آنا جانا کام ہو تو اس کے بعد پھر آپ وہاں دیکھ لیں کہ آپ نے تار سے یا جالی سے کیج وغیرہ بنانا ہے یا انٹو سے بنانا ہے تو اگر آپ نے انٹو سے کیج بنانا ہے تو آپ دونوں سائڈوں پہ یعنی اپسٹ سائڈوں پہ دو ونڈوز رکھیں لوگ کھڑگیاں رکھیں اچھے سائز کی جس میں ہوا کا گزر اچھا ہو یعنی کہ ونٹیلیشن وغیرہ اچھی ہو کیج کے اندر آپ کی حبس وغیرہ نمی کا تناسب مینٹین رہے اور ٹیپریچر وغیرہ بھی مینٹین رہے تو جب آپ انٹو کا کیج بنائیں گے ایک اہم کردار ادا کرتی ہے ان کی بریڈنگ کے لئے کیونکہ اگر آپ کے پاس نمی وغیرہ چھی نہیں ہوگی ٹیپریچر اچھا نہیں ہوگا تو یہ جب انڈے دیں گے تو وہ انڈے خراب ہو جائیں گے یا دیڈ ان شیل ہو جائیں گے یعنی کہ ان میں سے بچے وغیرہ نہیں نکلیں گے انڈے دیتے رہیں گے آپ کے پرندے لیکن وہ خراب ہوں گے ہوں گے تو فرٹائل لیکن ٹیپریچر کی وجہ سے اور موسم کی وجہ سے وہ خراب ہوتے رہیں گے تو اس لئے آپ وہ چاہیے کہ آپ دونوں سائیڈوں پر ونڈوز رکھیں اور ایک سائیڈ پر اگزاز فین لگا دیں تاکہ وہ بیٹ سے فریش ہوا کو اندر سرکولیٹ کرتا رہے تو آپ کے برڈز روم کا یعنی برڈز ایوری کا ٹیپریچر وغیرہ اچھا رہے گا اور انشاءاللہ آپ کے پاس پھر برڈز بھی اچھے سے حلدی رہیں گے اور آپ کے پاس بریڈ بھی اچھی کریں گے تو جب آپ یہ سب کر لیں یعنی کہ آپ جگہ کا انتخاب کر لیں برڈز روم بنا لیں برڈز ایوری یا برڈز شیڈ بنا لیں اینٹوں سے یا جالی وغیرہ سے تو اس کے بعد پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کو کون سے پرندوں کا شوک ہے یعنی کہ آپ کو جو پرندہ اچھا لگتا ہے آپ وہ رکھیں کسی لوگ کی باتوں میں نہ یعنی کہ کون سے آج کا ہل مارکیٹ میں کیا چالا ہے کس کی ویڈیوز زیادہ چالیں کس کی کون سی چیل ٹرنڈنگ میں جاری ہے بس آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کون سا پرندہ پسند ہے آپ کو بجیز پسند ہے لف برڈز پسند ہے کوکٹیلز پسند ہے رنگ نیک وغیرہ پسند ہے تو ان میں سے جو بھی چیز آپ کو پسند ہے اس میں سے آپ دو سے تین پیر لے کر رکھ لیں لیکن میں آپ کو یہ سیجیسٹ کروں گا کہ جب آپ نیا برڈز یعنی کہ نیا شوک شروع کریں پہلی دفعہ آپ برڈز رکھ رہے ہیں نیا برڈز روم بنائیں تو اس میں آپ سستے پیر رکھیں یعنی کہ بجیز ہو گئے یا فشر وغیرہ ہو گئے لف برڈز کے یا کوکٹیل میں گریگ کوکٹیل وغیرہ ہو گئے تو یہ رکھ کر آپ چیک کریں تقریباً ایک سال ان کے دو سے تین پیر آپ اپنے پاس رکھ لیں اور ان کو دیکھیں کہ یہ اس روم میں اس جگہ پر ایڈجسٹ ہو رہے ہیں یا نہیں اور آپ کے پاس بریڈ کا کیا ریزال دے رہے ہیں آپ ایک دم سے بڑی انویسمنٹ نہ کریں زیادہ پیسے اس میں نہ لگائیے گا کیونکہ آپ زیادہ پیسے لگا دیں گے اور خدا نہ خاصتہ آپ کے پاس نقصان شروع ہو جائے گا تو پھر آپ کا دل اس سے اٹھ جائے گا اور آپ اس ہوئی سے اختار جائیں گے پھر آپ کا حصلہ بھی خراب ہو گئے یعنی کہ آپ کا شوک بھی مار جائے گا تو اس لیے آپ کو چاہئے کہ آپ دو سے تین پیر رکھیں ان کو دیکھیں ایک سال اس جگہ پر رکھ کر یعنی کہ ان کو کسی بھی قسم کا مسئلہ وغیرہ تو نہیں آرہا وہ سردی گرمی اچھے سے برداشت کر رہے ہیں دونوں ٹیمپریچر اچھے سے برداشت کر رہے ہیں اور جب بریڈ وہ کر رہے ہیں تو ان کے بچے وغیرہ انڈوں سے نکر رہے ہیں جب آپ یہ دیکھ لیں ایک سال کے اندر کے آپ کے پاس ریزالٹ اچھا ہے یعنی کہ آپ میں جو بھی پیرندہ رکھا اس کا ریزالٹ اچھا ہے تو پھر آپ اگلے سال دوسرے سال یعنی جا کر آپ ان میں زیادہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور زیادہ پیر وغیرہ رکھ سکتے ہیں اور مہنگے برڈز بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کا ایک سال کا تجربہ ہو چکا ہوگا کہ آپ نے اس جگہ پر برڈز رکھیں اور انشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا سروائف کیا ہے تو پھر انشاءاللہ آگے آنے والے صدر میں آپ زیادہ پیسے بھی لگا سکتے ہیں اور اس سے اگلے سال پھر اس سے زیادہ منافع بھی کما سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ ایک دم سے ان میں زیادہ پیسے نہ لگائے گا کیونکہ آپ نقصان اٹھائیں گے جو بھی نیا فینسیر آتا ہے اس کا یہ دل ہوتا ہے کہ میں ایک سال زیادہ سے پیسے لگا کر اگلے سال زیادہ منافع کما لوں لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کم پیسے لگائیں کم پیر رکھیں ان سے ایک سال تجربہ کریں ان کو عزمائیں آپ اپنا دیکھیں آپ ان کو مینٹین کر سکتے ہیں یا نہیں آپ اس ہوئی سے اکتاب وغیرہ تو نہیں رہے یعنی کہ آپ کو مزہ آ رہا ہے اس ہوئی میں تو پھر آپ اپنے پیرز کو بھرائیں اور جب وہ پیر بھریں گے اور انشاءاللہ اگلے سال تیسرے سال جب آپ کے پاس بریڈ آئے گی تو پھر آپ انجوائے کریں گے سہوئی کو مزید اور پھر آپ کا شوق یہ چلتا رہے گا لیکن آپ پہلی دفعہ یہ زیادہ انویسمنٹ کر بیٹھیں گے اور جب آپ کو نقصان ہوگا تو پھر آپ کا اس ہوئی سے دل اٹھ جائے گا تو ویورز یہ تھی کچھ باتیں اگر آپ نیو فرنس ہیں یعنی کہ نیو بگنر اور پھرندوں کا شوق کرنا چاہے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی مشکل جائے اٹینشن ہوگا چاہ لیا تو میں نے سوچا اس کو دور کیا جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ اس طرح آپ پھرندوں کے کاربار شروع کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ پھرندوں کے کام میں آ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئیے ہوگی اور آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور حاصل ہوگا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کینلی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو برندوں سے ریلیٹڈ انفرمیٹیوز ٹائم کے ساتھ ملتی رہیں تو جی بیوز یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئیے ہوگی تو ملتے ہم کسی اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اور دیکھتے رہیے امران برڈز ایوری چینل اور آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں